یہ بیسٹ ہے فلو میں کف میں اور جب سینہ جو ہے اسپیشلی خراب ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا تو اب کسی بھی آئل کے ساتھ یہاں پہ میں بی بی آئل لے کے اور اس طرح یہ دیکھیں یہ والا پریشر پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ نے پریشر دینا ہے ابھی میرال اس طرح لیٹی ہوئی ہے تو میں اس طرح جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی تو پھر میں اسی طرح پومپے کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اس وجہ سے ورنہ دونوں ہاتھوں سے آپ جو ہے پریشر دیں ایک پوائنٹ یہ ہے پریشر پوائنٹ یہاں پہ دینا ہے آپ نے اور اتنا دینا ہے کہ بچے کو درد نہ ہو اور دوسرا جو ہے نا یہاں پہ آپ نے دینا ہے اس طرح ہاتھ کو کر کے یہ والی چیز تو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی ساری ٹھیک تھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاکہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین آج کل موسم جو ہے وہ بدل رہا ہے اور تیزی سے جائے نا بچے خاص طور پر بیمار ہو رہے ہیں اور بڑوں کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا تھکاوٹ ہو رہی ہے اور جسم میں جیسے بخار ہوتا ہے اور گلہ خراب فلیو یہ ساری چیزیں تو جی اب یہ موسم کی سواغات ہے آپ کو پتہ ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے اب تو ہر سٹی میں ہی تقریباً جو ہے وہ یہی حال ہے اور موسم چینج ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ بھی آیا ہے تو بہت خیال رکھیں سپیشل اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے ایک تو نیو باؤن کو مالش کیسے کرتے ہیں بچوں کو گیس کی بہت پرابلم ہو جاتی ہے گیسٹیک پرابلم جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو نیو باؤن بیبیز کو تو وہ کیسے سالف کریں گے مالش کے طرح وہ بھی آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے پلس میں یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی میرال کو جو ہے نا فلو ہو رہا ہے فلو بھی ہو رہا ہے کف بھی ہے تو اس کی مساج جو ہے وہ پاؤں پہ کیسے کرتے ہیں اور پاؤں کا کیا لنک ہے آپ کے ملک فلو وال سسٹم سے تو وہ سارا ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ابھی میرال کو ہو رہا ہے فلو ٹھیک ہے اس کی مطلب رنی نوز ہے بہت زیادہ اس کو فلو ہو رہا تھا تو پہلے میں نے اس کے پاؤں پہ مساج کیا اور مساج میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہوگا اچھا میرال ابھی یہاں پہ سو رہی ہے اس لئے اس کے پاؤں اس طرح ہیں مطلب کر کے سو رہی ہے تو پھر میں اسی پوزیشن میں کہہ رہی ہوں اچھا آپ نے مساج جو ہے نا وہ انگوٹھے کی بلکل برابر میں میں نے آپ لوگ تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا میں کر رہی تھی وہاں پہ ہوتی ہے مطلب نش ہوتی ہے کوئی جو کنیکٹ ہوتی ہے آپ کی نوز سے اور وہاں پہ اگر آپ اس کو دبائیں گے تھوڑا مطلب پریس کریں گے وہاں پہ تو آپ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو ریلیف ملے گا آپ کا نوز بند ہے تو وہ کھل جائے گا تو میرال کو جو ہے نا میں نے بھی مساج کیا اس کے بعد میں نے اس کے پاؤں کی تلیوں کے اوپر جو ہے نا وکس جو ہے بام لگائی ہے اور اب جو ہے یہاں تو سوکس پہناتے ہیں سردی ہے تو ابھی سوکس میں نے میرال کے نہیں نکالے اور اتنی ٹھرڈ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے تو پھر جو ہے نا میں نے اس کے پاؤں کور کر دی کیونکہ پنکہ چل رہا تھا اوپر یہ بہت زیادہ بیسٹ اور ایفیکٹیو ٹوٹ کا ہے یہ بچوں کے ساتھ تو لازمی کریں بڑے بھی اس کو کر سکتے ہیں اپنے پاؤں کور کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کو فرق پڑے گا افاقہ ہوگا اس سے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا باقی جو ہے نا مساج جو ہے وہ پاؤں کے بلکل اوٹھے کے باہر بھاری طرف آپ نے پریشر وہاں پہ دینا ہے اس سے بہت ریلیف ملے گا آپ کا بند آگ بھی کھل جائے گا اچھا دوسرا جو ہے وہ بیبی گیس ہو جاتا ہے نیوبارن بیبی اس کو سپیشلی بہت زیادہ گیا اس کا پرابلم ہوتا ہے تو اس طرح یہ فیڈنگ پیلو ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس چھوٹا پیلو ہے تو وہ آپ نے بیبی کو اس طرح آپ نے بیبی کو پورا اس کے لیگ نیچے ہو پیلو سے اس کا سر جو ہے نا وہ پیلو بے سہارہ دے سکتا ہے باقی اس کا مین پرپس یہ ہے کہ اس کا جو ٹمی ہے وہ ٹچ ہو پیلو سے تھوڑا اس کو پریشر ملے اس کا ٹمی کو اس طرح آپ نے بیبی کو لٹا کے اس کی کمر کو سہلانا ہے ٹھیک ہے کمر پہ تھوڑا تھوڑا مطلب اس کو اس طرح ہاتھ رکھنا ہے زیادہ پریس نہیں کرنا بچے کو اور کبھی بھی دودھ پلانے کے بعد اس طرح بیبی کی گیس ویس مت نکالیے گا کیونکہ دودھ پینے کے بعد بیبی وومٹ کر دے گا دودھ پلانے سے پہلے ہی عمل کیجئے گا اس کے بعد بیبی کو مساج کیسے دیتے ہیں مطلب جو مالش کرتے ہیں ہم لوگ کے بہت رواج ہے پاکستان میں انڈیا میں کے بچوں کی مالش جو ہے صحیح طریقے سے ہونی چاہیے بچہ ہیلڈی ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا مالش ہمیں بالکل ہلکے حال سے کرنی ہے کوئی زبردستی زور نہیں لگانا بچے کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں یا یہ جو ہم لوگ ماسیاں جو ہوتی ہیں جن کو مالش کیلئے رکھا جاتا ہے دائیاں وہ کیا ہے پورے اپنے زور سے بچے کو مالش کرتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ اس کو بخار ہو جاتا پہلے دن تو کہتی ہیں اچھا ہے اس کو پہلے دن بخار ہوگا پھر اس کو عادت ہو جائے گی سخت ہاتھوں کی تو بھئی کیوں سخت ہاتھ کیوں لگانے ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں میرے حال تو میرے ہاتھ آتی نہیں ہے ماشاءاللہ بڑی ہوگی ہے کہ اس کو میں مالش کروں اس کو میں کرتی ہوں تو پھر ویڈیو نہیں بن سکتی نہیں تو یہاں میں ڈال کے اوپر کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو بیک کر کر کے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح مساج کر رہی ہوں جو لوگ نئے ہیں مدلہ مدر ٹو بی ہیں تو وہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اس طرح بیبی کے سینے پہ آپ نے دونوں گھوٹوں سے کرنا ہے اگر بیٹا ہے تو اس کا سینہ جواب چوڑا ہوتا ہے اس طرح سینے پہ مالش کرنے سے بیٹی ہے تو اس کو اس طرح شورلر نیچے کی طرف اس کے ہم کریں گے اچھا پھر اس کے ٹمی کے اوپر ہم اس طرح زیادہ پریشر نہیں دینا آپ نے بلکل ہلک ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے اس سے گیس بھی ریلیز ہوگی بیبی کی اور کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز آپ نے ٹمی کے اوپر بیبی کو مساج کرنی ہے اس سے گیس کا مطلب جب بھی آپ بیبی کو ڈائپر چینج کریں کلوک وائز انٹی کلوک وائز بیبی کو آپ مساج کر دیں اس سے آپ کے بیبی کا جو بھی گیس ہوگا وہ ریلیز ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈائی کیس آپ اپنے پاس رکھ لیں ڈروپر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنے چھوٹے بیبی کو دیں اس سے بھی جو ہے نا وہ گیس میں بہت افاق ہوگا باقی سنگل سنگل لیک پکڑ گیا اچھے سے مالش کریں ابھی میرے پاس دو گڑیا جو ہے وہ بہت بڑی عجیب سی ہے جس سے میں کرنی پا رہی تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کے فیٹ پہ مالش کرنا سکھا رہی تھی پاؤں پہ آپ نے بڑے ایسے طریقے سے مالش کرنی ہے بیبی کے اور کافی دیر تک جو ہے نا مطلب مین آپ کا جو ہونا چاہیے فوکس وہ پاؤں ہونا چاہیے پیٹ ہونا چاہیے باقی لیکس پہ بہت ایسا مالش کریں سنگل سنگل لیکس کو پکڑیں اور اس کو اچھے سے اوپر سے لے کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہاتھ نیچے تک لے کے آئیں اس طرح مطلب اس پوزیشن میں آپ نے مالش کرنی ہے پھر بیبی کو آپ نے اس طرح الٹا لٹانا ہے اور اس کا فیس کسی ایک طرف کر دینا ہے فیس نیچے مت کیجئے گا کسی ایک طرف کر کے اس کے بعد اس طرح آپ نے جو ہے اس کی کمر کو سہلانا ہے آرام آرام سے مالش کرنی ہے اس کے شولڈر کو جو ہے دونوں انگوٹھوں سے مالش کرنی ہے اس طرح جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے آپ نے ٹرو آر فور کرنی ہے پھر آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے اس طرح نیک کی جو ہے نیک کا مساج کرنا بھی میں اٹھا کے دکھاتی ہوں اس طرح نیچے کی طرف کو نیچے کی طرف اپنے جو ہے وہ انگوٹھے پریس کرنے اور پریشر ہلکا ہلکا دینا ہے زیادہ نہیں دینا بچے کس کے لال نہیں ہونی چاہیے اتنا پریشر دیں کہ بچے کو نشان نہ پڑے مطلب اتنا بھی کم نہ اور زیادہ بھی نہ اور نارمل دیں اتنا دیں کہ بچہ روئے نہیں بچہ انجوائے کرے اپنے مساج کو اور کسی بھی چیزیں کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل بیسٹ ہے بچے کی سکن کو وائٹ کرتا ہے نشان سب کو دور کرتا ہے حتی ہے اس کے بعد آپ نے مساج کی پھر لیکس کو تھوڑا تھوڑا اوپر کرنا ہے بلکور اوپر نہیں کر دی نہیں بچے کو پین ہوگا آپ نے ارام ارام سے لیکس کو تھوڑا تھوڑا اوپر کرنا ہے اس سے بھی جو ہے نا گیس جتنی بھی ہوگی بیبی کی ریلیز ہو جائے گی جب ہم الٹا لٹائیں گے بیبی کو اس کے لیکس کو تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف پش کریں گے تو بیبی جو ہے اس کا گیس بھی نکل جائے گا اس کا جسم بہت ریلیکس فیل کرے گا اس کے بعد اس طرح دونوں بازوں کو تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف ہم پیس کریں گے یہاں پہ اچھا بھی تو یہ بڑا بچہ جو ہوتا ہے بٹھا کے بھی اس طرح آپ کر سکتے ہیں باقی چھوٹا بیبی ہوتا ہے اس کو آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا بٹھائیں پھر لٹا دیں اور مالش کرتے ہیں فور ہیڈ پہ اس طرح دونوں انگوٹھوں کی مدد سے فور ہیڈ کو اس طرح آپ نے مساج کرنا ہے فور ہیڈ کی اس سے بیبی کا ماتھا نہیں نکلتا ماتھا جو ہے وہ بہت پیارا چوڑا خوش آدھا بنتا ہے تو یہاں پہ میں میرال کو آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ کس طرح کرنی ہے مگر وہ تو میڈم چی کرواتی نہیں ہے اتنا روتی ہے مستیاں کرتی ہے تو اس طرح آپ نے بیبی کے فیٹ پہ مالش کرنی ہے دونوں انگوٹھوں کی مدد سے بیبی کو بہت سے کون ملے گا اچھا اور یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے الپو والا اور جہاں سے ہاتھ شور ہوتا ہے ان پوائنٹ پہ بھی مساج کرنے سے جو ہے وہ کف فلو کول میں افاقہ ہوتا ہے ایسا اس کے بعد یہ والی اب یہ جو ایکسی سائز بتانے لگی ہوں یہ لازمی نہیں کہ آپ بیبی کو پورا مللہب اس کے کپڑے ہٹائیں کبھی بھی آپ کو لگے بیبی رو رہا ہے تو آپ فوراں سے اس کے جو ہے نا ٹمی پہ مساج کرنا شروع کر دیں اس طرح ناف سے دو فنگر اوپر دو فنگر نیچے آپ نے تھوڑا پریشر دینا ہے اس طرح جیسے میں دے رہا اور کلوک وائز انٹی کلوک وائز آپ نے موو کرنا ہے اس سے بیبی کی جو گیس ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اچھا جو بڑے بچے ہیں یا بڑے ہیں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آپ فور فنگر جو ہے وہ ناف سے اوپر فور فنگر نیچے کلوک وائز انٹی کلوک وائز مومنٹ کریں گے تھوڑا پریشر دیں گے اپنے ٹمی پہ تو گیس جو ہے اس میں جن کو گیسٹک ایشو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ اس طرح ایک ایک آپ نے لیک جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کرنی ہے بیبی کی اور پھر دونوں لیک پکڑ کے اوپر کی طرف کرنی ہے مجھے آپ جب آپ کا بچہ رو رہا ہو آپ کوش شک ہو کہ بھئی اس کو گیس کا مسئلہ ہے تو آپ یہ ایکسرسائز اپنے بچے کے ساتھ کریں بچے کو بڑا ریلیف ملے گا جن کو جو ہے وہ گیسٹک ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا تو یہ میں نے کوشش کی ہے سارے پوائنٹس کور کرنے کی نیوبون کو مساج کیسے کرتے ہیں گیسٹک ایشو یہ سب کچھ تو امید کرتے ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بڑی زبرجس رہے گی اور جن کی نانیا دادیاں قریب نہیں ہوتی ان کے لئے تو بڑی بیسٹ ویڈیو ہے ضرور دیکھئے گا اپریشیٹ ضرور کیچے گا اور آپ لوگ دو ٹائم دن میں چھوٹے بچے کو جو مساج کر سکتے ہیں ایک بار رات میں اور ایک بار صبح میں آج کی ویڈیو اتنی تھی یوں میسکرد دن کہ آپ لوگ کو پسند آگئے اللہ حافظ